موسیقی شکریہ بہت بہت میں دیدم بالچین دیدم بالچین اپنی زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتانا پسند فرمائیں گی آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی کیا کچھ حاصل کیا کیا کچھ آپ اداکاری کن کن فلموں میں اداکاری کی کن کن ڈراموں میں اداکاری اس بارے ہمارے ناظرین کو بتانا پسند فرمائیں گی میں 1982 میں انکرہ میں پیدا ہوئی میں نے انکرہ یونیورسٹی میں شو بائی تھییٹر سے تعلیم حاصل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں استمبول چلی آئی میں اس وقت تنہا ہی استمبول چلی آئی تھی جبکہ میری فیملی انکرہ میں ہی قیام پذیر رہی تھی تاہم بعد میں وہ بھی استمبول شفٹ ہو گئے استمبول میں قیام کے دوران میں نے کئی ایک ڈراموں اور فلموں میں کام کیا تھییٹر میں بھی بہت مختلف رول ادا کیے پھر سن 2013 میں مجھے ارتغل غازی ڈراما سیریز میں کام مل گیا اور میں نے سلجان خاتون کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ابھی میری نئی نئی شادی ہوئی ہے صرف ایک ماہ ہی ہوا ہے یعنی اب میں نئی فیملی تشکیل دے چکی ہوں بس وقت اسی طرح گزر رہا ہے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہوں اس دوران کرونا کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہے اور اسی وجہ سے ہم نے بھی اپنا کام روکا ہوا ہے تاہم اس دوران یہاں پر ڈراما سیریز کارلوش عثمان کی شوٹنگ بھی جاری ہے اور میں بھی اس ڈرامے کا حصہ ہوں آپ نے کب سے ڈراما میں حصہ لینا چروع کیا اور آپ کون سے رول کو زیادہ پسند کرتی رہی ہیں اس وقت آپ کا پسند دیدہ رول کون سا ہے میرے والد انکرہ ٹی آر ٹی ریڈیو میں کام کیا کرتے تھے اور وہاں پر پروگرام پیش کیا کرتے تھے اور میں چھ سال کی ہی عمر میں ٹی آر ٹی کے بچوں کے لیے پیش کردہ پروگرام میں حصہ لینے کے لیے اپنا آڈیشن دیا اور اس میں کامیاب رہی چھ سال کی عمر میں اپنے آپ کو ریڈیو کے لیے وقف کر دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ میں پروگراموں میں حصہ لینے لگی جس کی وجہ سے مجھے پروگراموں کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی رہی یونیورسٹی میں داخلے کے بعد اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے یونیورسٹی میں شعبہ بڑا مشکل قسم کا کردار تھا دیکھا جائے تو یہ طویل عرصہ جاری رہنے والا ڈراما تھا اور اس میں میرا کردار بھی بڑا طویل تھا جو آخر تک جاری رہا اس کردار کو ادا کرنا بڑا ہی مشکل کام تھا کیونکہ اس کردار میں بڑی ویرائٹی تھی اور بڑا کٹھن اور مشکل کردار تھا اس کے علاوہ بھی کئی ایک کردار ایسے ہیں جو ابھی بھی میرے ذہن میں چھائے ہوئے ہیں اور میں ان کو بھول بھی نہیں پائی لیکن جیسا کہ میں عرص کر چکی ہوں یہ کردار بہت طویل کردار تھا اور میں اس میں مختلف وقت میں مختلف طریقوں سے کردار کو نبھا رہی تھی جس کی وجہ سے یہ کردار ابھی بھی میرے ذہن پر نقش ہے اور یہ کردار میری زندگی کے اہم کرداروں میں سے ایک بڑا اہم کردار ہے اچھا اب یہ سچ سچ بتائیں کہ آپ نے پورا ڈراما جو ہے وہ سکرین پر دیکھا ہے اور آپ کے کیا تاثر آتا ہے جی ہاں میں نے ڈرامے کی ساری قسطیں دیکھی ہیں میں نے اس ڈرامے کو صرف اپنے کرداروں کو جانچنے کے لیے نہیں دیکھا ہے بلکہ ڈراما سیریل ارتکل غازی کے آغاز صحیح ڈرامے کی باریکیوں کا قریب سے جائزہ لیا ہے ہم نے اس ڈرامے کے ہر پہلو پر نظر رکھی ہے کیونکہ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد ہی آپ اپنے کردار کا صحیح جائزہ لے سکتے ہیں اور آگے چل کر اپنے کردار میں مزید نکھار پیدا کرتے ہیں اور موضوع کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں اور یوں آپ کا تعلق اس ڈرامے سے مسلسل قائم رہتا ہے اگر آپ اس ڈرامے کو نہ دیکھیں تو پھر آپ کا اس ڈرامے کے ساتھ تعلق ہی ادھورہ ہے یہ ڈراما عام ڈراموں کی طرح نہیں ہے بلکہ دیگر ڈراموں سے ہٹ کر یہ ڈراما ہے اور میں چھ سالوں سے یہ ڈراما دیکھتی چلی آ رہی ہوں جی ہاں صرف سل جان کے کردار کے لیے ہی نہیں بلکہ مختلف کرداروں کے لیے بڑی تعداد میں اداکاروں سے انٹرویوز کیے گئے اور ان میں سے مجھے سل جان کے کردار کے لیے منتقب کیا گیا دیکھا جائے تو یہ میرے لیے ایک چینس تھا جو مجھے نصیب ہوا میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے یہ کردار دیا گیا ہے ہاں دیگر لوگ بھی سل جان کا کردار ادا کر سکتے تھے لیکن یہ کردار میری قسمت میں لکھا ہوا تھا اس لیے یہ کردار مجھے ملا اور ہاں اتنی بڑی تعداد میں سے اس کردار کے لیے مجھے منتقب کیا جانا میرے لیے ایک اعزاز کا باعث ہے جس پر میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتی ہوں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ سل جان اور بزدار پروڈکشن کے درمیان ایک تحلق پیدا ہو چکا ہے یہ بتائیے گا دیدم حانم کہ آپ جب افضلاش شروع کی آپ کا جو ہے کریکٹر جو تھا بڑا منفی قسم کا کریکٹر تھا لوگوں سے نفرت آپ شروع کر دی اس کے بعد آپ کا کریکٹر جو تھا وہ پوزیٹیو کریکٹر ہو گیا لوگوں نے آپ سے دل اور جان نچھاور کر رہے ہیں بڑے آپ سے محبت کر رہے ہیں اس بارے میں کیا کہیں گی آپ بہت ہی اچھے جذبات ہیں دراصل یہ کسی اداکار کو ملنے والا نادر کردار ہے یہ میرے لیے ایک چینس ہے پہلے میں نے منفی کردار ادا کیا اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ پہلے لوگوں کی نفرت حاصل ہوئی جی ہاں سیل جان کا کردار پہلے سیزن میں بڑا ہی منفی کردار تھا سب کے ساتھ سلیمان شاہ ارتغل کے ساتھ برا سلوک کیا اور منفی کردار ادا کیا بعد میں یہ کردار مصبت ہوتا چلا گیا دیکھا جائے تو زندگی بھی اسی طرح چلتی ہے کبھی آپ منفی کردار ادا کرتے ہیں اور پھر یہ برے کردار سیدھی راہ پر بھی چل پڑتے ہیں اور انسان برے سے اچھا انسان بن جاتا ہے انسانی زندگی میں روئی تبدیل ہوتے رہتے ہیں منفی کردار مصبت کردار بن جاتا ہے اور پھر مصبت کام کرنا شروع کر دیتا ہے سل جان بھی حقیقت کی اکاسی کرنے والا کردار ہے اس کو بھی اپنے زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کا حساس ہوا اور اس ٹرامے میں اسے بچون میں ڈالے جانے والے خیالات اور اپنے خاندان کی طرف سے دی جانے والی تعلیم و تربیت کے باوجود اپنے خاون کو قبیلے کا سرداد بنانے کی حرس اور حوص نے اس راستے پر بھٹکا دیا اور وہ قبیلے میں پھوٹ ڈالوانے کی کوشش میں مصروف ہو گئی لیکن جب بعد میں اسے یہ احساس ہوا کہ یہ سب کچھ وہ غلط کر رہی ہے اور یہ صحیح نہیں ہے تو اس نے اپنے روئیے میں تبدیلی پیدا کر لی اور نیک صیرت خاتون کا روپے اختیار کر لیا میرے لیے یعنی دیدم بالچن ہونے کے ناتے یہ بڑا مختلف تجربہ تھا اور بڑا مختلف کردار بھی تھا جسے میں نے لوگوں کی محبت سمیٹھتے ہوئے نبھایا ہے یعنی میں نے ایک لحاظ سے نیا کردار ادا کیا جو میرے لیے خوش قسمتی کا بھی باعث بنا اور یہ چانس ہر اداکار کو نصیب نہیں ہوتا دیدم بالچن آپ یہ بتائیے کہ آپ چھے سال جو ہے اس ڈرامے میں رہے پانچ سال کی آپ کی جو ہے ڈراما سیری تھی وہ ایک سار ٹریننگ تھی اس دوران آپ کو کوئی ایسا واقعہ یاد ہے واقعہ یہ ہے یہ آپ کے ذہن میں رہا ہو ناقابل فراموش ہو اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتانا کچھ پسند فرمائیں گی دیکھا جائے تو بہت سے واقعات ایسے ہیں جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے بلکہ ہر سیزن میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہے جو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے جہاں تک سیل جان خاتون کا کردار ہے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے یہ ابتدا میں ایک منفی کردار تھا محمد بوزدہ نے کہا ہے کہ یہ کردار بڑا زبردست کردار ہے لیکن میں اس سے آئندہ منفی کی بجائے مصبت شکل میں پیش کروں گا اور واقعی لوگوں نے اس تبدیلی کو دل سے محسوس کیا اور انہیں پختہ یقین ہو گیا کہ یہ کردار واقعی نیک سیرت انسان بن چکا ہے مجھے متین گوناتے کے ساتھ بھی کام کر کے بڑا مزایا ہے خوب انجائی کیا ہے بہت ہی کابل ڈائریکٹر ہیں ڈسیپلن کا بڑا خیال رکھتے ہیں بڑا سخت روائیہ اختیار کرتے ہیں سیٹ میں سب لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں سیٹ پر آنے سے قبل ان کو اپنے کردار سے اچھی طرح واقع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے ایک دن ڈرامے میں میری بہن گیوکچے کے ساتھ شوٹنگ تھی آپ نے وہ کس دیکھی یا نہیں دیکھی یہ تو پتہ نہیں مجھے اس سیزن میں مجھے اپنی بہن گوچے کو تھپڑ رسید کرنا ہوتا ہے تین صفات کے ڈائلوگ پر مشتمل شوٹنگ تھی جس میں سیل جان اپنی بہن کو سیدھی راہ پر لانے کی کوشش میں مصروف دکھائی دیتی ہے لیکن بہن کسی بھی صورت میں اسے قبول نہیں کر پاتی اس پر سیل جان نے تنگ آ کر تھپڑ رسید کرنا ہوتا ہے ہمارے ڈائریکٹر مطین گونائے سیٹ میں کیمرے کے سامنے منظر دیکھ رہے تھے اور ہدایت جاری کر رہے تھے اور جب انہوں نے سٹارٹ کہا میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گیوکچے پر تھپڑوں کی بارش کر دی ادھر سے ادھر سے مارنا شروع کر دیا اور میں نے مطین گونائے کے خوف سے کچھ زیادہ ہی ہاتھ چلا دیا اور ایک ہی ٹیک میں یہ سیزن مکمل بھی ہو گیا وہ سین بہت ہی خوبصورت ریکارڈ ہوا زبردست سین تھا